قیامت میں علی چھوڑنے کی وجہ سے نبی شکایت کریں گے لہٰذا علی چھوڑنے والوں کی شکایت ہوگی علی لینے والوں کو تو اپنے اطراف میں کھڑا کریں گے ہاں حدیث مبارکہ میں ہے یا علی انتہ و شیعتوں کا ہم جیرانی فی الجنہ ہم ہالی فی ممبری یوم القیامہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ میرے پڑاؤس میں رہیں گے میرا ممبر سجے گا تو ممبر کے گرد جو حلقہ بنے گا وہ تمہارے شیعہ کا بنے گا میرا ممبر سجے گا تو ممبر کے گرد جو حلقہ بنے گا وہ تمہارے شیعہ کا بنے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بہت بڑا مجمع سلوات آپ کی بہت اچھی نہیں آ رہی اللہ 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 چاہتا یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ مفسر کے ساتھ لیا جائے ایک دن بھی قرآن قرآن سمجھانے والے کے بغیر نہ رہے کوئی زمانہ ایسا نہ ہو جو قرآن سمجھانے والا قرآن کے ساتھ نہ ہو بھائی جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں توجہ آپ کی اور مجھے چاہیے جس نبی نے یہ فرمایا ہمارے نبی نے جس نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا اسی نبی نے کہا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت الہدہ نہیں ہوں گے تم مانے کہ اگر قرآن ہے تو اہلِ بیت بھی ہیں قرآن ہے نا ہمارے امام برگا میں بھی ہے مسجد میں بھی ہے گھروں میں بھی ہے قرآن ہے تو نبی نے کہا ہے قرآن لن یفترقہ حتی رضا لی الحوز یہ ایک دوسرے سے الہدہ نہیں ہوں گے تو اگر قرآن ہے تو مانے اہلِ بیت بھی ہیں اب اگر نظر نہیں آ رہے تو میں اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤں جی قرآن ہے اہلِ بیت ہیں اب ہمیں اپنے آنکھوں کو بہتر کرنا ہوگا مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ رہے ہیں کچھ کبھی کبھی شیر کہہ لیتا ہوں کہ عرض کیا تھا وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں بھئی تھوڑی توجہ اور شیر سننے کے انداز سے ہی وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں ہجابِ کم نظری درمیان میں حائل ہے مجھے اپنے وجود کو آنکھ بنانا پڑے گا تب امام نظر آئیں گے مجھے پورے وجود کو آنکھ بنانا پڑے گا تب امام نظر آئیں گے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور اہلِ بیت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ ایک دوسرے سے الہدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوزِ کاؤسر پہ آکے مجھ سے ملیں گے تو قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ اہلِ بیت بھی ہیں ایامِ اعضاء ختم ہوں گے آپ شادیوں کے تقریبات میں شرکت کریں گے شادیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو محذب گھرانوں میں مکس گیترنگ نہیں ہوتی خاندانی لوگوں میں مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا خواتین اور مرد ایک ساتھ نہیں بیٹھتے خاندانی لوگوں کے ہاں توجہ ہے نا غزات کے تو جو محذب گھرانے ہوتے ہیں ان کے ہاں قنات لگتی ہیں عورتیں الہدہ بیٹھتی ہیں بولیے نا بھئی آپ کی تو حمایت کر رہوں میں اور مرد الہدہ بیٹھتے ہیں مردوں میں اسٹیج پہ دولہ بیٹھا ہوتا ہے اور عورتوں میں اسٹیج پہ دلہن بیٹھی ہوتی ہے ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین رکھتی ہیں کہ وہاں دولہ ہے جبکہ انہوں نے دولہ کو دیکھا نہیں ہوتا اور سارے مرد دولہ کو دیکھ دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ وہاں دولہن ہے اگرچہ مردوں نے دولہن کو دیکھا نہیں ہوتا جب تیہ ہے کہ یہ دونوں ہوں گے تو تقریب ہوگی جب یہ تیہ ہے کہ یہ دونوں ہوں گے تو تقریب ہوگی تو ایک کا وجود دلیل ہے کہ دوسرا بھی ہے جب نبی نے فرما دیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے الہدہ نہیں ہوں گے تو قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ امام مہدی بھی ہیں اب اگر مجھے امام نظر نہیں آ رہے تو مجھے اپنا علاج کروانا ہے میرے مولا کسی غار میں نہیں ہیں اس وقت مجلس میں ہیں میں بلند سلوات سے انہیں بلاؤں میں اگر خلوص اور سچائی کے ساتھ مجلس کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ ہم مجلس خلوص اور سچائی کے ساتھ کرتے ہیں دکھاوے والا کام ایک دو دن سے زیادہ نہیں چلتا یہ صدیوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں ہم جب ہم مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں امام بارگاہ میں آتے ہیں فرشہزہ پر آتے ہیں تو ہم سب جوتیاں اتار کر آتے ہیں بولیے گردنی لائیے ہم جوتیاں پہن کے تو امام بارگاہ میں نہیں آتے نا جوتیاں بہار اتار کر آتے ہیں مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا بہار چھوڑ کر آتے ہیں کوئی کتنا ہی کروڑ پتی ہو مگر مجلس میں فطیر حسین ہے جیسے ہی مجلس میں آکے بیٹھا وہ امام حسین کا فقیر ہے بس جب اس انداز سے ہم مجلس اعظام میں آ جائیں تو پھر امام کا آنا یقینی ہوتا ہے تو ہمارے امام تو ہمارے درمیان موجود ہیں یہ علیہ دا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے نبی شکایت کریں گے کہ میرے علی کو اکیلہ چھوڑ دیا تھا نبی اپنی زندگی میں ایک دن بغیر علی کے نہیں گزارتے ہیں کوئی ایک دن نہیں گزارا اور اگر کبھی ایسا ہوا تو فرمایا یا علی تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بس فرق یہ ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے سارے کمالات تمہارے اندر وہی ہیں جو موسیٰ اور حارون کے اندر تھے بس فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کوئی ایک دن بھی مولا علی کے بغیر توجہ ہو کوئی ایک دن بھی مولا علی کے بغیر مولا نبی نے نہیں گزارا جی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں علی نہ گیا ہو بلکہ ہر مشکل کام میں اترا ہے تو وہی جو مشکل کشا ہے جب مشکل حل نہیں ہوتی ہے تو جو یاد آتا ہے اسی کو تو مشکل کشا کہیں گے کچھ لوگ ہیں جو ٹیڑھا مو کر کر کے کہتے ہیں کہ جی خود مشکل کشا ہے مشکل کشا ہے تو خود اپنی مشکلیں حل کیوں نہیں کرتے جنہیں تم مشکل کہتے ہو نا علی کے لیے وہ لذتِ گام و دہر ہے جنہیں تم کہتے ہو نا علی کے ساتھ یہ مشکل تھی علی سے پوچھے نا وہ مشکل تھی یہ علی کی میراج تھی علی مولا نے تو انہیں مشکل نہیں بولا علی مولا نے تو انہیں اپنے لیے امامت کا ثبوت فرہم کیا ہے علی مولا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو مشکل منزلوں کو گزار دے اس کی صیرت پر عمل کرنا ہی مشکل کشاہی ہے اس کی زندگی کو اگر سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو پھر یہ مشکل کشاہی ہے جس مولا کی بات میں کر رہا ہوں وہ اسم عاظم ہے اچھا اگر قرآن کی سورہ الحمد کو کسی مردے پر پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے اور قرآن نے یہ کہا ہے وَكُلِّ مَبِحِ الْمَوْتَ قرآن سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور قرآن مردوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے سورہ الحمد کسی مردے پر پڑھ دیں تو وہ زندہ ہو جائے تو جو روحِ قرآن ہے جو جانِ قرآن ہے جو مجسم قرآن ہے جو بولتا قرآن ہے اس کا نام یا علی کہو تو مردہ کیسے زندہ نہ ہو وہ اور بات ہے وہ اور بات ہے کہ یا علی کہنے والے کے اندر یہ تاثیر ہونی چاہیے علی مولا کا نام میں بھی لیتا ہوں مغداد بھی لیتے تھے سلمان بھی رہتے تھے ابو ذرِ غفاری بھی لہتے تھے مالک اشتر بھی لیتے تھے مگر جیسے جیسے اچھا میں سمیں تمار بھی لیتے ہیں تو جیسے جیسے میرا کردار اوچھا ہوتا چلا جائے گا یہ کام یہ نام اثر کرتا چلا جائے گا تو مجھے اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنا ہے سچ تو نہیں رہے میری باتوں سے جی کچھ عرصے سے الحمدللہ ہماری مجلسوں میں ایک تعداد جوانوں کی شخصیات کی تشریف لاتی ہے کہ جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں جی میں بھرتی کرتا نہیں ہوں آپ اپنا مطلب بتائیے آپ کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر جب وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے تو پھر جب تسلی ہو جاتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ کلمہ دہرہ لیتے ہیں یہ تو اللہ رسول اور علی کا ذکر ہے نا یہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں یہ تو آذانوں میں ہم روزانہ بولتے ہیں تو مجلس میں بھی بول دیتے ہیں تو پھر وہ دو چار چھ جوان کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ پورے مجمع کو دوبارہ سے کلمہ پڑھواتے ہیں ذکر ہے نا اللہ کا تو اللہ رسول اور مولا علی کا ذکر ہے بار بار ہونا چاہیے تو ایک جگہ دو جوان کھڑے ہوئے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا جی کیا مطلب ہے ہمارا حال اچھا نہیں ہے تو کہنے لگے نہیں ہم آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے میں نے کہا پھر مطلب بتائیے کیوں شیعہ ہو رہے ہیں وہ دونوں جوان متفق ہو کر بات کر رہے تھے مائک ریک نلیا وقی مجھے دوسرا اس کے برابر میں کھڑا تھا کہنے لگا دو باتوں کی وجہ سے ہم شیعہ ہو رہے ہیں ایک فضائلِ علی ایک صبرِ حسین تیزی سے لوگ بڑھ رہے ہیں مولا علی کی عظمتوں کو سن کر اور ہم سب سننی شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی کے جو فضائن ہیں وہ علی مولا کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہیں اب کون سے میدان میں بات ہو کون سے موضوع پر گفتگو ہو مولا علی کے حوالے سے جتنے بھی کمالات ہیں وہ جہاں کمال پر پہنچتے ہیں اسے علی کہتے ہیں مثلاً سب سے پہلا کمال سب سے بڑا کمال علم علم سب سے پہلا کمال ہے سارے کمال ہو اور علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلا علی کا کمال علم دوسرا کمال سخاوت تیسرا کمال شجاعت چوتھا کمال غیرت بانچوہ کمال عزت علی مولا کے ہاں کمال ہی کمال کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے دروازے پہ جاتا ہے کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ جاتا ہے کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوست نہیں کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہدروں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھائیں ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیئے ایک ہی گھر میں سارے کمال اللہ نے رکھ دیئے ان کمالوں میں سب سے بڑا کمال علم ہے ان کمالات میں سب سے بڑا کمال علم ہے شجاعت ہے شجاعت کا تو کیا کہنا آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر شجاعت بڑھے تو وہ جو تو وہ مولا علی کا صرف نعرہ لگا دیتا ہے تو خون میں حرارت آ جاتی ہے اور اگر قصہ سن لے اور اگر طریقہ سن لے کہ علی کا انداز کیا تھا علی مولا کا طریقہ کیا تھا تو پھر ہمارے لئے بھی اصول مرتب ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے لئے بھی اصول مرتب ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے مخالف کا دشمن کا یاد رہے کہ شیعہ شیعہ کا دشمن نہیں ہے سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے سنی سنی کا دشمن نہیں ہے دشمن ہمارا وہ ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتا ہے جو ہمارے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے اسے ہمیں پیچھاننا ہوگا اور اسی کو نشان دہی کر کے اداروں تک بات پہنچانی ہوگی کہ کون ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہے کون ہمارے درمیان فساد پھیلانا چاہ رہا ہے جی میرے مولا جب میدان میں اترتے ہیں تو میدان میں لشکر کی بنیاد پر نہیں اترتے بلکہ میدان میں اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر اترتے ہیں اب علی کا ساتھ کوئی دے تب بھی علی علی ہے علی کا ساتھ کوئی نہ دے تب بھی علی ہے میدانِ عہد میں سب چلے گئے مگر علی نہیں گئے اور اکیلے ایسے لڑ رہے تھے کہ جیسے لشکر کی بنیاد پر سردار لڑتا ہے تو جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے تو مولا نبی نے بے ساکتہ فرمایا کیف اللہ انہو من نیوانا من ہو کیسے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے اب یہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس میں طاقت کتنی ہے کہ جبریل نے فوراں کہا انا من کما اور میں آپ کونوں سے ہوں ہاں gefragt ہاں 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 مل کے جواب دیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے دعاؤں کی قبولیت یا علی بولنے کی زمانت ہے توجہ آپ نے کر لی جنگِ بضر میں کیا ہوا تھا ابھی میرے بھائی مجھ سے ایک گفتو گزمنن ہو رہی تھی کہ ہم سے کہا جاتا تھا کب تک خیبر و خندق پڑھیں گے تو میں انہیں جواب دی رہا ہوں جب تک قرآن میں ان کا ذکر ہے ہم پڑھیں گے اگر خیبر و خندق بدر و عہد کو اگر تم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو لوگ بزدل ہو جائیں گے بار بار پڑھیں سجا کر پڑھیں احتمام سے پڑھیں مولا علی کی شجاعت اور بہادری پڑھنے سے بہادری بڑھے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دو گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکھے پہ بیٹھوں تو چار گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے کوئی ستر سال سے علی علی بول رہا ہے اور بزدل رہ جائے یہ کیسے ممکن ہے جو مولا علی کا تذکرہ کرے گا وہ بزدل نہیں رہتا تین لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے توجہ ہے تین طرح کے لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے ایک کنجوس کو کنجوس کا کیا تعلق علی سے بھائی کالر ادھرہ بھائے پائچے پھٹے ہوئے بٹن ٹوٹے ہوئے چپل دو طرح کی پہنی ہوئے یہ کون ہے یہ چکوال میں ان کی پندرہ دکان ہے جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگا میں کیا لگائے گا وہ مسجد میں کیا لگائے گا وہ مدرسے کو کیوں دے گا جتنا خرچ کر سکتے ہیں مولا علی کے نام پر جی جی فرمائے گا یہ پامے کوئی ہوئے ہیں اتنا جامع لفظ ہے اتنا مضبوط لفظ ہے ہم نام لے کر کیوں تبرہ کریں جو بھی علی کا دشمن ہوگا لانت خود پہنچے گی سلوات پڑھنے محمد و آل محمد بات آگے بڑھے یا نہیں تو کنجوس کا کام مولا علی کا نام لینا مولا علی کا جو نام لے گا خود ہی سخی ہو جائے گا ان کا نام سخاوت آبر ہے ان کا نام سخاوت بڑھاتا ہے کنجوس علی والا نہیں ہوتا جی مجھے بہت شرم آتی ہے کہ جب ہم بعض جگہوں سے گدر رہے ہوتے ہیں مسجد کی چھت پک رہی ہے مدرسے کی دیوار گری ہوئی ہے امام بارگاہ کا کارپیٹ نایا ہونا چاہیے اور کیا معلوم ہوا معلوم ہوا کہ اس علاقے کے اندر پچیس لوگ تو وہ ہیں جن کی دو سو اکڑ سے زیادہ کی زمینیں ہیں اور وہ امام بارگاہ اسی میں آکے بیٹھتے ہیں جس کا فرش خراب ہو رہا ہے یہ اسی مدرسے کے علمی کارناموں سے اپنے علاقے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جس کی چھت پک رہی ہے جی مسجد کی ٹونٹی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس علاقے میں پچیس بڑے زمیدار رہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے انہیں جب اپنے گھر کے پردے بدلنے کا خیال ہے تو امام بارگاہ کا کارپیٹ کیوں نہیں بدلتے وہ اپنے علاقے کے مدرسے کی چھت کیوں نہیں بنواتے وہ مسجد کی ٹونٹیاں ٹھیک کیوں نہیں کرواتے وہ دروازوں کو کیوں پولش نہیں کرواتے تو پھر مجھے تاجب ہوتا ہے کہ شاید ان تک بات گئی نہیں ہے اور بات چلی گئی ہوتی ہے تو شاید وہ ایسا نہ کرتے ہیں اور پھر توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بہار سے کہیں سے پیسہ آئے ڈونیشن کا یعنی شہر کے بہار سے آئے میں چکوال میں مجلس پڑھ رہا ہوں چکوال کے لیے نہیں پڑھ رہا تسلی کریں تسلی کریں غصہ ختم کریں اپنا میں چکوال کے لیے نہیں میں جرنل بات کر رہا ہوں یہ ویڈیو بن رہی ہے نہ جانے کہاں کہاں تک میری بات جائے گی میں یہاں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن بات بہت دور تک کی ہے ہر جگہ کی ہے تو کنجوس اور علی والا یہ ہو نہیں سکتا دوسرا نام بتاؤں جو علی مولا کا نام لے تو چھے دفعہ اسے سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل بزدلوں کا کوئی تعلق مولا علی سے نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی کہ نام تو یا علی لے کر کہتا ہے بولتا ہے مولا کا نام لیتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو خشکی چڑھنے لگتی ہے اسے گھبراہت ہونے لگتی ہے اندر سے آواز لگاؤنا کہ میرا مولا کون ہے پھر وہی ذہن میں خیال ڈالتے ہیں اور کامیابیاں مل جاتی ہیں اور تیسرا جسے چھے دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لیتے ہوئے وہ ہے تنگ نظر گھٹے وے دماغ کا آدمی چھوٹا آدمی چھوٹی سوچ کا آدمی علی والا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے مولا کائنات اور خود گلی میں بند ہوا ہوا ہے وہ مانتا ہے مولا کائنات اور خود گلی میں بند ہوا ہوا ہے اپنی گلی سے نکلی نیرا علی والے محدود نہیں ہوتے علی مولا کے چہنے والے تنگ نظر نہیں ہوتے کبھی جھگڑا ہے تو سننے شیعہ کا جھگڑا وہ سننی ہے اچھا بھئی پھر شیعہ سارے خوش ہیں تو شیعہ شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے میں تو اب نام دوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے تنگ نظری علی کو پسند نہیں ہے علی مولا کا ماننے والا کھلے دماغ کا ہوتا ہے اللہ ماہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا نا بیٹا کیا بنوگے تو کہنے لگے آپ جیسا بنوں گا تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں بنوگے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ مالی کے اشتر بنوں گا تو اللہ ماہ ہلی بناوں میں نے سوچا تھا کہ علی کے کسی صحابی کی طرح بنوں گا تو ماہ ہلی بناوں تم میری طرح سوچو گے تو کچھ بھی نہیں بنوگے جو بچے جوان چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ بس میں نے یہ پڑھ لیا تو کافی ہے کارنامہ کر کے دکھاؤ پورے پاکستان میں جب تک تعلیم دنیا میں علی والے اپنا کارنامہ نہیں کریں گے سمجھیں کہ مستقبل ان کا اچھا نہیں ہے اگر ہمیں مستقبل اپنا بہتر کرنا ہے تو ان بچوں کو اچھی تعلیم دلوانی ہے اور ورل کی عالمی سطح پر یہ بچے ہمارے کارنامہ کر کے دکھائیں اور کارنامہ کرنے کے بعد کہیں اور جا کے نہ رہیں پاکستان پلٹ کر آئیں ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنے وطن میں خرچ کرنا ہے میرے دوست جانتے ہیں کہ جو میں باہر جاتا ہوں تو وہاں بھی میں یہی جملے کہتا ہوں کہ پڑھ لیا کمالیا اب واپس آ جاؤ کیوں گئے تھے کمانے کمالیا جمع ہو گئے پیسے دو گھر گھر بنا لیے پاکستان میں تو آ جاؤ درہ کچھ تھوڑی سی زمین بھی خرید لینا زمیداری کرو اور پاکستان میں رہو اسی طرح میں بچوں جوانوں سے کہتا ہوں پڑھ لیا کتنا پڑھ لیا فلا چیز پڑھ لی فلا چیز پڑھ لی اور میں نے تو یہ میڈل لے لیا اور میں نے تو وہ تمغا لے لیا تو اب واپس آ جاؤ پاکستان کے اندر اور جب واپس آ جاؤ گے پاکستان کے اندر تو پاکستان ہے یہ پاکوں کے نام پہ ملائے اس وطن کی خدمت کرنی ہے ہمیں اس وطن کا سپاہی بن کے رہنا ہے ہمیں اس وطن کے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اللہ ہمیں توانائی دیئے اور میں بہت واضح طور پر اپنی قوم کے اپنے ملک کے ذمہ داروں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی نے خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھانا تو وہ آنکھ نکالنے والے حسین کے عددار ہوں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات پڑھ لیں گے محمد و آل امام کرم ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے مجھے غرض نہیں کون کہاں رہتا ہے کہاں بیٹھتا ہے مگر مجھے اس سے غرض ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے طرفتی کی راہیں کھلتی ہیں عظمت کے پیغامات ملتے ہیں ہمارا قد اونچہ ہونے لگتا ہے ہماری شخصیت بڑی ہونے لگتی ہے ہمارا وقار بحال ہونے لگتا ہے ہماری تصویر اچھی بننے لگتی ہے ہم در حقیقت ایک اچھے انسان تعرف کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو جو حسین کو ماننے والے ہیں وہ کسی کا گھر نہیں جلاتے ہیں جو حسین کے ماننے والے ہیں وہ کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے بلکہ وہ احسان فراموش نہیں احسان مند رہتے ہیں حضردارو سلام ہو ان کٹے ہوئے سروں پر جنہیں نیزے کی انیوں پر اٹھایا گیا اور اٹھانے والے کوچہ بکوچہ دایار با دایار آوازیں لگاتے تھے یہ باغی ہے اگر بات یہیں رک گئی ہوتی نا تو شاید ہم ایسے روتے ہم ایسے نہ روتے بات تو آگے بڑھی کچھ لوگ تو یہ بھی اشارہ کرتے تھے یہ باغی کی بہن ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو عجر اطاف فرمائے غیرت مند لوگوں کا مجمع ہے سنی شیعہ آزداروں کا مجمع ہے اگر ہمارے گھر کی عورت کی طرف کوئی دیکھ لے تو ہمیں کھانا نہیں کھایا جاتا ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہم اسی سوچ میں گھٹ گھٹ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ناموس کے ساتھ کیا ہوا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ سلام ہو امام زین العابدین پر وہ منظر بڑا سخت تھا کہ جب جناب سکینہ کی طرف ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے اشارہ کیا اور بی بی اپنے بھائی سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہا بھائی زین العابدین ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں عصیر بنایا جائے گا مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے یہ جو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا اس آواز کے بلند ہونے پر امام رضا دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام محمد باقر مسلح بشا کے دعا کرتے ہیں جنہیں رونا نہیں آتا وہ اللہ سے آنسو مانگا کریں یا اللہ مجھے قطرہ حسین کے غم میں آتا کر دے بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ جو آنسو ہیں نا آنکھ سے نکلنے والے عزدارو عزدارو شام کا بازار ہے اور تماشا دیکھنے والوں کا اجتہام ہے اور مجمع اتنا قریب بیبیوں کے آ رہا ہے کہ امام زین العبدین علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ سروں کو آگے لے جاؤ لے کے تاکہ تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں عزدارو کمال اللہ